دوستوں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے علاقے کے بارے میں جسے جان کر آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا اس جگہ کا نام ہے کلاش کلاش پاکستان کے چترال ڈسٹرک میں ہے اور یہاں ایک پہاڑی علاقہ ہے یہاں ہندو کچھ پربت شنکلہ پائی جاتی ہے یہاں کے مول نواسی کلاش لوگ کہلاتے ہیں جو کی انسینٹ ہندوزم کو مانتے ہیں ان کا کلچر ان کی بھاشا کافی خوبصورت ہے اور یہاں کچھ انٹرسٹنگ تیوہار بھی منائے جاتے ہیں ان میں سے ایک تیوہار ایسا ہے جس میں لڑکے لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں اور یہاں سب ان کی پریوار کے سامنے ہوتا ہے اس سماج میں پریم بیوہا کا چلن ہے اور ان کے تیوہاروں میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کلاش میں کلاش لوگوں کی سنکھیا کم ہے اور دھیرے دھیرے ان میں سے کافی لوگ اسلام دھرم کو اپناتے جا رہے ہیں جس سے ان کی سنکھیا دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے کلاش کے لوگ کافی خوبصورت مانے جاتے ہیں اور انہیں گریگ سے آیا ہوا مانا جاتا ہے پر کلاش کے لوگوں کی مانے تو بے یہی کی ہیں اور لگ بھاگ پانچ ہزار سال سے یہی پر ہیں ابھی یہاں لگ بھاگ چار ہزار سے سات ہزار کلاش لوگ بچے ہوئے ہیں کلاش میں تین فیسٹیول فیمس ہیں جو ان کے کلچر کو دکھاتے ہیں جس میں پہلا فیسٹیول ہے چلم جوسی فیسٹیول جو لگ بھاگ دس دنوں تک چلتا ہے اور یہاں دسمبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے دوسرا فیسٹیول ہے اچاو جو لگ بھاگ پانچ دنوں تک چلتا ہے اور یہاں اگست کے مہینے میں منایا جاتا ہے دیسرا فیسٹیول ہے پو جو یہاں می کے مہینے میں منایا جاتا ہے اور یہاں دو مہینوں تک چلتا ہے اس سیوار میں مکتہ ڈانس کیا جاتا ہے جس میں لڑکیاں ایک دوسرے کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر ڈانس کرتی ہیں لڑکیوں کے سر پر ایک ٹوپی بہنائی جاتی ہے جو بسیس پرکار کے فولوں سے بنائی جاتی ہے جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہوں گے دانس کے دوران لڑکے ان ٹوپیوں کو جھٹک کر بھاگتے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں اور جن کا پیچھا پورا گاؤں کرنے لگتا ہے یہاں ان کے تیوہار کا ہی ایک عصرہ ہوتا ہے یہاں جو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں وہ اس تیوہار میں بھاگ کا شادی کرتے ہیں یہاں ایک تیوہار کا ہی پارٹ ہوتا ہے کلاس کے لوگوں میں پریم بیوہ سوئی کرت ہے اور شادی کے لیے لڑکے لڑکیوں پر کسی بھی پرکار کا کوئی بندش نہیں ہوتی ہے پو فیسٹیول کیول بمبوریت میں ہی ہوتا ہے جو کی چترال ڈسٹرکٹ میں ہی ہے اس کی تیاریاں دو مہینے تک چلتی ہے کچھ لوگوں دوارہ کلاس کے لوگوں کو گریگ کے بنسج بھی مانا جاتا ہے لیکن ان کے ڈی اینے کے ٹیسٹ کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ڈی اینے گریگ کے لوگوں سے نہیں ملتا ہے اور بعد میں انہیں انڈو آرین ریز کا ہی بتایا گیا کلاس ویلی ٹورزم کے حساب سے بھی کافی اچھا مانا جاتا ہے اور یہاں دیس ویدس سے ہر سال کافی سارے سیلانی آتے ہیں کلاس کے آس پاس اگر آپ گھومنے جاؤ تو یہاں پر بمبورید بیلی، چترال بیلی، سوندر پاس، چترال گول نیشنل پارک، رمبر بیلی جرور گھومیں کلاس کے لوگ کافی خوزل اور ملنسار ہوتے ہیں چہرہ حسمک ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتے ہیں زندگی کو کھل کر زینے والے لوگ ہوتے ہیں ہر سال کلاس سمودائے کی کئی لڑکیاں پریم بوا کر کے اسلام قبول کر لیتی ہیں اور یہ سنکھیاں ہر سال بڑھتی جاتی ہے اس سے دیرے دیرے کلاس لوگوں کی سنکھیاں کم بھی ہو رہی ہے کلاس کے لوگ ہی نہیں بلکہ کلاس کی جمین بھی بہت خوبصورت ہے یہاں کی بادیاں، پیڑ پودے، جنگل، گھانس کے میدان سب پراکرتک سوندر سے بھرپورن ہیں کلاس کے لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بے پاکستان سے الگ ہیں جبکہ کلاس کے لوگوں سے پوچھنے پر بے خود کو پاکستان کا ایک ابھند حصہ بتاتے ہیں کلاس کے کچھ یہ ہے تیوہار بہاں کے لڑکے اور لڑکیوں میں بیوہ سممند استعابت کرنے کے لیے منائے جاتے ہیں یہاں ان کے بیوہ کی ہی ایک پرنالی ہوتی ہے تو یہ تو بھی کلاس کی بات اگر آپ ایسے ہی جگہوں اور لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو جرور سبسکرائب کریے اور اگر آپ ان جگہوں پر میرے گھومنے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ ٹریول بلوگز تو میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کریے جس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے